دوستو یہ افسوسناک خبر انڈیا سے ہے اور عیسیٰ کے بالا سور میں ہوئے خطرناک ٹرین حادثے میں اب تک دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے تین ٹرینوں کے ٹکرانے کے اس خطرناک حادثے میں ساری دنیا کو جھنجور کے رکھ دیا ہے اس حادثے میں ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے لیکن جو سوال سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کہ تین ٹرینیں آخر ایک ساتھ کیسے ٹکرا گئیں اتنی بڑی لاپروائی آخر ہوئی کیسے ریلوے رپورٹ سے جو جانکاری سامنے آئی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ سسٹم کولیپس کا نتیجہ ہے یہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک نہ ہوتا اگر سسٹم صحیح طرح سے کام کرتا رپورٹ کا کہنا ہے کہ کولکتہ کے شالیمار سے بارہ ہزار آٹھ سو اٹھالیس ارو منڈل ایکسپریس تیس ایمے پر چل رہی تھی رانچی میں ٹرین چار منٹ کی دیری سے پہنچی اور وہیں خڑکپور میں بھی ٹرین اپنے مقررہ وقت سے تین منٹ کی دیری پر چل رہی تھی اس کے بعد ڈرائیور سترک ہو کر ٹرین کی سپیڈ منٹین ہو کر چلنے لگا ٹرین اوڑیسہ میں آ چکی تھی بالا سور میں بھی ٹرین اپنے ٹائم پر پہنچی تھی کورو منڈل ایکسپریس وہاں سے قریب پچیس کلومیٹر ہی آگے بڑی تھی یہ بیناغہ بزار کی انٹری پر کے پوائنٹس پر کچھ مشکلات ہوئیں اس کے بعد ٹرین کی کچھ بوگیاں ٹرین سے اتر گئیں اس وقت ٹرین کی سپیڈ ایک سو تیس کلومیٹر پر آور رہی ہوگی ایسے پٹریوں سے بوگیاں کے اترنے پر بھی ان کا چار سو سے پان سو میٹر بھڑتے جانا عام بات ہے اس بیچ کورو منڈل ایکسپریس کی کچھ بوگیاں لوپ لائن اور دوسری مین لائن پر آگئے اسی وقت لوپ لائن کے ساتھ مالگاڑی کھڑی تھی اسی مالگاڑی پر کورو منڈل ایکسپریس کے ڈبے چڑ گئے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس کی جانکاری فورن کنٹرول روم تک نہیں پہنچی اسی وقت وہاں سے بارہ ہزار آٹھ سو چونسٹھ ہاورا بینگلور سوپر فاسٹ ایکسپریس وہاں سے گزرنے والی تھی اور یہ ٹرین تین گھنٹے سے بھی لیڈ چل رہی تھی یہ ٹرین بیناغا بزار سٹیشن پر نہیں رکھتی تھی اس لئے اسے تھرو سگنل ملا ہوا تھا اور یہ ٹرین 130 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہوئی ڈی ریل ہوئی گرو منڈل ایکسپریس سے آ کر ٹکرا گئی یعنی اس ٹرین کے ڈبے دونوں ٹرین سے ٹکراتے ہوئے گزرے اس وجہ سے یہ حادثہ مزید خطرناک ہو گیا دونوں ایکسپریس ٹرینوں کی آپس میں ٹکر میں تقریباً 17 بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں